انہیں تے پھر رسیہ علی گال ہوئے گی نا مولی صاحب نے کہا جو نیر تو ننگیا کرو انہوں نے کہا جی پولو بنایئے گوگال کریئے تے سانوں کو ایسا وردی دسو حضرت جی کہ جڑا پڑیئے تے دریاء پار نیر پار کر جائیئے انہوں نے کہا جی تُسی بسم اللہ پڑھے آ کرو کس نے کہا آیت الکرسی پڑھے آ کرو مطلب جی میں بھی گوگال ساڑے تک پہنچی اللہ دا نام لو تے تُسی نیر ننگ جائے کرو بس اللہ دا نال لانا تے دریاء نیر لنگ جانی کراسکار جانی جا کے کھیتانچ کام کرنا واپس آ جانا پھر اللہ دا نام لانا تے ایک دنوں نے دا خاص دینوں نے کہا مولی صاحب آجی بنگا آرے ساڑی تے اوزر کوکڑ شکڑ بھی پکایا آسی تے تُسی بھی ساڑے نال چلو تُو آٹی دا بتے وہ سارے لنگ ہے مولوی ایک ایک کر کے پیش آردہ جاوے اللہ اپنی بھی تے گل کرنی چاہیے دیئے نا کیوں جی اپنی بھی تے بات کرنی چاہیے دیئے وہ سارے جنا مولوی پچھے پچھے سارے ہی لنگ ہے انہوں نے کہا مولوی نے کہا یار مہنو رسائشہ صاحب آلو مہنو کو رسائشہ صاحب آلو کدھر میں نہ رہا جامعہ بیچ یقین دی بات توقل دی بات بھروسے دی بات جتنا یقین مضبوط ہوئے گا فائدہ بھی اتنے ہی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ جڑا بندہ رات نو شام نو پردہ زہریل جان وردہ ڈنگ نو رقصان نہیں پہنچائے گا اعوذ بی کلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق بس اے پڑھنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر تے شام نو رات نو میں یقین جانو جنہ دنہ چھے ڈینگی چلے آئے نا اے مچھر ڈینگی وباوہ آئیاں تے میں ایسے ایسے نیک لوگاں نو دیکھیا تو میں کہا جی کوئی ویکسینیشن یا کوئی معاملہ یا کوئی یہ دی کیر شیر انہیں کہا جی کوئی نہیں اے دعا پڑھ لئی دی الحمدللہ کدھی لڑے آئی نہیں سبحان اللہ اے دعا پڑھ لئی آم مچھر تو بھی کئیان لوگ انتا ہیتنا یقین ہے یقین نل پڑھ دینے تے مچھر آم بھی ہونا تے نہیں بھندہ اللہ اے تے یقین دی باتے تر تتوکل دی باتے تے تے یقین دی باتے اللہ اکبر اللہ اللہ ابو داود شریفی قوایت سنانتا جامان جڑا بندہ صبح و شام ست ست مرتبہ اے دعا پڑھ لئی دائے اللہ تعالی اس بندے نو دنیا آخرت تمام کمہ و آستے کافی ہو جاندہ جنہ و آستے و فکر مند رہن دائے جڑا بندہ ست مرتبہ صبح ہوتے ست مرتبہ شام اے دعا پڑھ لئی دائے جنہ کمہ و آستے بندہ فکر مند اندین اللہ انہ سارے آن کمہ کے ضرورت آن و آستے کافی ہو جاندہ اللہ اکبر حسبی اللہ لا الہہ اللہ علیہ توقلت وہو عبر العرش العویم اللہ اکبر اللہ اللہ سنتے ہیں جنہ صحیح بخاری شریف دیکھ روایتنا حضرت رسول اللہ میں فرمایا جڑا بندہ سجڑا بندہ صبح و شام اے کلمات پڑھ دائے اے کلمات پڑھ دائے اگر صبح پڑھ دائے شام تک و نموت آ جائے تے جنتی ہوئے گا اگر شام پڑھ دائے شام تک و نموت آ جائے تے جنتی ہوئے گا بخاری پاک اندر لکھی یہ روایت یہ روایت کہتی کڑی کتاب بخاری شریف صبح پڑھے کنی مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے پچھلی روایت تو اڈجین اندر ہے صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے ساتھ نہیں ایک مرتبہ انہوں سید الاستغفار بھی بول دینے اللہم انت غبی لا الہ الا انت خلقتنی وعن عبدک وعن علا اہدکا و وعدکا مستتعتو اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابوء لکا بنعمتک علی وعبوء بدنبی فغفری فاللہ لا یغفر الظنوب الا انت صبح و شام صبح و شام ایک مرتبہ صبح و ایک شام صبح و ایک دفعہ صبح و ایک دفعہ شام �ser جڑا پڑھتا ہے صبح و فوت فوتجا یعنی دن اندر فوت ہو جائے تو جنتی شام اندر رات اندر فوت ہو جائے تو جنتی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر آزرا توجہ فرمان اللہ دن آمدیا برکتام اللہ دن آمدائی برکتاشzos سبحان اللہ